نمسکار دوستو، ٹوڈی ویل ٹاک اوارٹ تا تھرمو ڈائنمک پروسیسز اینڈ ٹرانسفورمیشن جو بھی تھرمو ڈائنمک پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے کتنی ٹائپس ہیں، کتنی طرح کے پروسیسز ہیں، کیا کنڈیسنز ہوتی ہیں تو بیسیک جو کنسپٹ ہے تھرمو ڈائنمک پروسیسز سے ریلیٹڈ، اسی کو ہم آج جو ہاں وہ ڈسکس کرے گے تو سب سے پہلے جو تھرمو ڈائنمک پروسیسز ہے، یعنی ہم اس کو ڈیفائنڈ کرنا چاہے تو کوئی بھی پروسیس، اینی پروسیس، کوئی بھی پروسیس ہے، اس میں جو پروسیس آف چینج پروسیس آف چینج آف تھرمو ڈائنمک پروسیس آف چینج آف تھرمو ڈائنمک پروسیسز فروم وان ستیٹ وان ستیٹ تو ایناڈر is called as thermo ڈائنمک پروسیس پروسیس آف چینج، وہ جو پروسیس ہے جس کے دوارا جو تھرمو ڈائنمک پروسیس ہیں وہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چینج ہوتے ہیں اس پروسس کو ہم تھرمو ڈائنمک پروسس کہتے ہیں جیسے مان لیجئے کوئی سٹیٹ ہے جس میں تھرمو ڈائنمک پروسس میں جو پریشر ہے اس کی بولیم پی ون ہے اور بولیم کی ویلیو بی ون ہے اور ٹمپریچر کی ویلیو ٹی ون ہے یہ تھرمو ڈائنمک ویریبلز ہیں پرٹیکولر کسی سٹیٹ کے لیے اور مان لیجئے وہ سٹیٹ اے ہے یہ دی سسٹم جو ہے وہ اے سے چینج ہو کر کہ کسی دوسری بی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پہ پریشر کی ویلیو پی ٹو بولیم کی ویلیو بی ٹو اور ٹمپریچر کی ویلیو ٹی ٹو سو آن ایسے جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ تھرمو ڈائنمک پروسس کہیں گے یا ہم اس کو ایک دوسری لینگویج میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایف ایف دا سٹیٹ ایف دا سٹیٹ آف اے سسٹم ایف دا سٹیٹ آف اے سسٹم انڈرگو انڈرگو چینجز یہ دی کوئی سسٹم کی جو سٹیٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ تھرمو ڈائنمک پروسس کہتے ہیں اس تھرمو ڈائنمک پروسس کو ہم ایک پریشر اور بولیم کی ڈائیگرام سے گراف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کو ہم فجکس میں انڈیکیٹر ڈائیگرام کہتے ہیں انڈیکیٹر ڈائیگرام جو ہے وہ بیسیکلی ایک گراف ہے بیٹوین دا پریشر اور بولیم جیسے یہ ڈائیگرام یہاں پہ گراف میں نے آلڈی ڈائیگرام کیا ہوا ہے تو یہ گراف جو ہے اس کو ہم انڈیکیٹر ڈائیگرام کہتے ہیں یہ گراف جو ہے پریشر اور بولیم کے بیچ میں ہے ایکس ایکسس پہ بولیم ہے اور بائی ایکسس پہ پریشر ہے مان لیجیے کسی سے میں ہمارا جو تھرمو ڈائنمک سسٹم تھا وہ کسی سٹیٹ اے میں تھا جہاں پہ پریشر کی ویلیو پی ون تھی اور بولیم کی ویلیو بی ون تھی اس کے بعد اس سسٹم جو ہے یہ اے سے بی میں چلا گیا ایرو لگا ہے means it moves from a to b اور بی سٹیٹ پہ پریشر کی ویلیو پی ٹو ہے اور بولیم کی ویلیو بی ٹو ہے یہ سٹیٹ اے سے بی تک جو جانا ہے یا تھرمو ڈائنمک ویریابل پی ون بی ون کا چینج ہو کر کے پی ٹو وی ٹو جو ہونا ہے اس پروسس کو ہم تھرمو ڈائنمک پروسس جو ہے وہ کہتے ہیں اور یہ جو ڈائیگرام یہاں پہ بنا ہوا ہے اس ڈائیگرام کو انڈیکیٹر ڈائیگرام کہتے ہیں یہ ڈائیگرام جو ہے وہ ایک پروسس کو اوبرال جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے اس لئے ہم اس کو انڈیکیٹر ڈائیگرام کہتے ہیں بہت سی طرح کے پروسسس ہوتے ہیں ٹائپس آف ٹائپس آف تھرمو ڈائنمک processes کچھ processes کی ہم بات کریں گے جو الگ الگ طرح کی thermodynamic processes ہیں اس میں سب سے پہلا process جو ہے it is called as quasi static quasi static quasi static وہ function ہوتا ہے وہ process ہوتا ہے جس میں جو thermodynamic process ہے it moves extremely extremely slow process دھیرے دھیرے ہوا اس میں جو system کا equilibrium ہے وہ as a whole maintain رہے گا مگر دھیرے دھیرے وہ ایک state سے دوسری state میں جہا وہ change ہوتا جائے گا مگر یہ process اتنے slow طریقے سے ہوتا ہے کہ جو equilibrium ہے جو equilibrium state ہے اسی کے بہت close very close to the equilibrium state کے آس پاس ہی process جو ہے وہ change ہوتا ہے اس میں کوئی بہت بڑا drastic change جو ہے وہ نہیں آتا ہے quasi کا مطلب ہوا تھوڑا static means جو equilibrium ہے تو وہ process جو process بڑے دھیرے دھیرے ہوتا ہے بہت slow طریقے سے ہوتا ہے اور equilibrium state کے آس پاس رہتا ہے اس طرح کی process کو ہم quasi static process جو ہے وہ بولتے ہیں ادھکتر جو natural processes ہوتے ہیں جو nature میں اپنے آپ ہو رہے ہیں natural processes ہیں وہ natural processes جو ہے وہ quasi static ہوتے ہیں جب ہم nature کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہمیں کسی instant time میں کسی short time میں کوئی major change جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے مگر جب آپ long time میں دیکھتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے changes جو ہے وہ ایک بڑے change میں جو ہے وہ converter ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا thermodynamic process جو بہت ہی extremely slow بے میں ہوتا ہے اور equilibrium کے آس پاس رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے steps میں ہوتا ہے اس طرح کے process کو ہم thermodynamic terminology میں quasi static process جہاں وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ جو دوسری طرح کا process ہے it is called as the isothermal process process isothermal process جہاں بھی word iso لگتا ہے اس کا مطلب iso means same constant thermal means temperature تو اس طرح کا thermodynamic process جو constant temperature پر ہوتا ہے which which occurs at constant temperature جس میں temperature جہاں وہ constant رہتا ہے اس کو ہم isothermal process کہتے ہیں means isothermal process میں temperature کی value جہاں وہ constant رہے گی it implies that the derivative of this temperature it comes out to be zero اور اس کا ایک simple example لے سکتے ہیں کہ expansion expansion اور compression expansion اور compression of gas gas in a cylinder in a cylinder with conducting balls یہ دی ہمارے پاس کوئی cylinder ہے جس کی دیواریں جہاں وہ connecting ہے اور وہاں پہ دی ہم کوئی expression sorry expansion یا compression of gases جو ہے اس کو study کرتے ہیں تو یہ آئیسو thermal ہوگا یہ ہم اس کو ایسے مان سکتے ہیں کہ suppose یہ ہمارے پاس کوئی cylinder ہے gas کا it is filled with some sort of gas اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک movable piston ہے جو اوپر نیچے جو آپ move کر سکتا ہے اور اس کی جو دیواریں ہیں if they are conducting conducting walls تو اس case میں جو expansion ہوگی یا compression ہوگی وہ آئیسو thermal ہوگا جب یہ system دھیرے دھیرے compress کرے گا جب یہ molecules کو compress کرے گا تو کچھ heat generate ہوگی اور وہ جو heat generate ہوگی کیونکہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ conducting ہیں تو وہ اس heat کو جہاں وہ conduct کر لیں گی جس کی وجہ سے اس system کا temperature جہاں وہ constant رہے گا بلکل اسی طرح سے یادی expand کرتی ہے تو expansion میں جو gases ہیں molecules ہیں gas کے they will absorb the heat تو conducting walls سے یہ کچھ heat کو جہاں وہ absorb کریں گے so that کہ overall جو temperature ہے وہ same رہے اس میں جوہاں وہ کوئی بھی change نہ ہے یادی ہم اس آئیسو thermal process کو ایک indicator diagram سے بنانا چاہیں تو ہم یہاں پہ ایسے diagram بنا سکتے ہیں اس طرف variation of pressure x axis پہ variation of volume اور suppose کہ یہ ہمارے پاس کوئی state a ہے اور اس system جہاں وہ ایسے چلا گیا b state میں تو یہ آئیسو thermal process ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں volume جہاں وہ increase ہو رہا ہے اور pressure جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے نیچے جہا رہا ہے pressure decrease ہو رہا ہے اور volume increase ہو رہا ہے means this is isothermal expansion جو process ہے وہ expand کر رہا ہے وہ isothermal ہے at constant temperature جو next طرح کا process ہوتا ہے it is called as the adiabatic process جو adiabatic process ہے adiabatic process میں یہ اس طرح کے thermodynamics process ہوتے ہیں جس میں no exchange of heat system کا surrounding کے ساتھ کوئی بھی heat جو ہے no exchange of heat نہیں ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی processes ہیں adiabatic یہ suddenly ہوتے ہیں suddenly یا quickly بہت تیجی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں جو expansion ہے وہ اقدم سے بڑے fast rate پہ ہوتی ہے acute rate پہ ہوتی ہے اور اس میں جو اس کی یہاں ہم cylinder کی بات کریں تو یہاں پہ جو perfectly perfectly non conducting perfectly perfectly non conducting walls یا دی ہم اس طرح کا gases کا system لے جیسا ہم بات کر رہے ہیں یہ cylinder آ گیا تو اس کیس میں adiabatic process میں جو یہ container ہوا cylinder ہوا اس کی جو دیوارے ہیں وہ non connecting ہوگی وہ surrounding کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی heat جو ہے اس کو exchange نہیں کریں گی یہ اس میں ضروری condition ہے کہ جو walls ہیں they should be non conducting تاکہ یہ جو ہے وہ heat کو exchange جو ہے وہ نہیں کر پائیں اور یا آپ اس کو pv diagram سے بنانا چاہیں تو ہم اسی پہ بنا دیتے ہیں یہ curve جو ہے وہ ایسے ایک دم سے نیچے کی طرف آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ fast یہ اوپر والا جو isotherم ہے وہ دیرے دیرے ہو رہا slow ہے مگر یہ ایک دم سے نیچے کی طرف آ رہا ہے means یہاں پہ جو process ہے وہ suddenly ہوگا تو یہ differentiation ہے کہ اوپر والا جو ہے وہ slow process ہے جس میں دھیرے دھیرے decrease ہو رہا ہے یا آئیسو thermal ہوگا اور جو ایک دم سے decrease ہو رہا ہے وہ جو indicated diagram ہے وہ adiabatic process کو جیسے ہم simple دیکھتے ہیں worsting of the tire کے وار کسی گاڑی کا tire جو ایک دم سے فٹ جاتا ہے تو اس tire کے اندر جو بھی ہوا ہے جو system ہے وہ ایک دم سے high pressure سے low pressure میں آ جاتا ہے تو sudden sudden جو change ہو رہا ہے اس طرح کے جو processes ہوتے ہیں ان processes کو ہم adiabatic process جہاں وہ کہتے ہیں تو ہم نے آئیسو thermal process کی بات کی quasi static process کی بات کی اور adiabatic process کی بات کی اب ہم آئیسو وارک process جہاں وہ discuss کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو آئیسو ورڈ ہے آئیسو کا مطلب ہوا کی جو constant ہے اور باریک جو ہے it is related with the process تو جو آئیسو باریک process ہے میز وہ process ہوگا which occurs at constant temperature constant pressure which occurs at constant pressure جو constant pressure پہ ہوا اس کا مطلب p کی value جوہا وہ constant ہوگی اور جب p constant ہوگا تو اس کا جو derivative ہے it should be equal to zero اور اس طرح کے process کو یادی ہم indicator diagram سے بنانا چاہیں this is volume اس طرف آ گیا pressure تو یہ line جوہا وہ state line ایسے آتی ہے مان لیجی یہ a state ہے یہ b state ہے تو یہ line same ہے مطلب یہاں پہ pressure کی value جوہا وہ same ہے constant ہے جبکہ volume change ہو رہا یہاں پہ volume کچھ اور ہوگا بی پوائنٹ پہ volume کچھ اور ہوگا جو straight line ہے in indicator diagram this indicates it's the isobaric process اسی طرح سے جو next process ہے it is called as the isocoric isocoric process iso کا مطلب ہوتا ہے same coric کا مطلب ہوتا ہے volume تو اس طرح کا process جو تب ہو جس process میں volume constant رہے means dv change of volume جو ہے وہ zero ہو اس process کو ہم isocoric process کہتے ہیں اور isocoric process کو یہاں ہم indicator diagram سے بنائیں اس طرف b اور اس طرف ہو گیا p تو یہ line ایسے آتی ہے یہ line آپ کلیر لیے دیکھ سکتے ہیں کہ مان لیجی یہاں پہ system state a ہے اور یہ state b ہے تو line جو y parallel to the y axis ہے یہ سو کر رہی ہے کہ pressure is changing whenever the system moves from state a to b but the volume remains constant next that is called as the cyclic process cyclic process جو cyclic process ہے یہ وہ process ہوتا ہے جو return ہو کر کے initial state میں آ جائے which returns to initial state which returns to initial initial state after after series of after series of changes number of changes کے بعد پھر دوارہ سے باپس وہیں آ جائے جیدی ہم اس میں diagram بنائیں this is b اور یہاں پہ آ گیا p تو جو cyclic process ہے وہ complete آپ ایک loop کی فارم میں بنا سکتے ہیں کہ مان لو پہلے a تھا a سے state b میں گئی b سے c میں c سے ڈ میں اور پھر دوارہ باپس جو آپ a پہ آ گئی تو کوئی بھی process جو گھوم کر کے پھر وہیں آ جائے جہاں سے وہ چلا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا تو اس طرح کا جو process ہے اس کو ہم cyclic process کہتے ہیں cyclic process جو ہے آہ کے بعد ہم reversible process کی بات کریں گے reversible process reversible process کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی process جو can be retraced can be retraced retraced کا مطلب جس راستے سے گیا تھا یدی ہم conditions کو reverse کریں تو same اسی track پہ جہاں وہ باپس آئے کہ جس track پہ a سے b تک system گیا تھا یدی آپ system کی conditions کو reverse کر دیں تو وہ same اسی track پہ باپس جہاں وہاں تک آئے اس طرح کے جو processes ہوتے ہیں بہت دھیرے دھیرے ہوتے ہیں extremely slow اور even they are at equilibrium equilibrium ہمیشہ maintain رہتا ہے اور بہت دھیرے دھیرے جو ہے یہ ہوتے ہیں یدی آپ بہت سے processes ہیں جو reversible processes ہیں وہ ہمیشہ free free from ان میں friction جو friction کی force ہے یا viscosity کی force ہے یا elasticity کی force ہے یا electrical resistance electrical resistance مطلب جو resistive forces ہیں جو اس process کو روکنے کا کام کرتی ہیں اس طرح کی forces ہیں وہ اس process میں نہیں ہونی چاہیے یدی آپ اس کے examples کی بات کریں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں جو car not engine جو car not engine میں جو working substance ہوتا ہے اس کے اندر جو fluid ہے یا اس کے اندر جو gas ہے وہ ایک reversible process ہے جب engine چلتا ہے تو ایک state سے b c اور پھر باپس جو ہوا c سے b اور پھر a تو سیم track پہ جو ہے وہ واپس چلتا ہے expansion of idle gases expansion and compression of idle gases expansion of idle gases کی کوئی idle gas system ہے وہ پہلے expand کرتا ہے پھر compress ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو automatic automatic cooling cooling اور heating system heating system of room کسی بھی room کا جو automatic heating اور cooling system ہے وہ بھی اسی process میں آتا ہے now next is it is called as a irreversible process دنیا میں کچھ اس طرح کے processes ہوتے ہیں جن کو ہم irreversible processes کہتے ہیں means ان کو دوارہ سے retrace نہیں کیا جا سکتا which cannot be retraced جن کو آپ دوارہ سے جوہا فولو نہیں کر سکتے ہیں retrace نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم جوہا وہ irreversible process کہتے ہیں ادھکتر جو natural processes ہوتے ہیں جو nature میں ہو رہے ہیں ان processes کو ہم irreversible process جوہا وہ کہتے ہیں اس examples کی بات کریں جیسے resting of iron iron ہے اس کے اوپر جنگ لگنا work done against friction work done against friction friction کی انگیز جو work ہوا ہے وہ بھی irreversible ہے falling off water falling off water from hill کہیں پہاڑی سے کہیں اونچی جگہ صرف جو پانی گر رہا ہے وہ یدی conditions کو reverse کریں تو دوارہ سے جوہا وہ باپس اسی stage پہ نہیں جائے گا common example جیسے aging of life جو بچہ چھوٹی age میں ہوتا ہے دیرے دیرے adult ہوگا پھر اس طرح سے age ہوتی جائے گی اور اس کی body structure اس کی thinking سب کچھ جوہا وہ change ہوتا جائے گا اور وہ جو process ہے وہ irreversible ہے اس کو آپ دوارہ سے retrace نہیں کر سکتے تو آج کے اس lecture میں میں نے آپ کو thermodynamic process کیا ہوتا ہے اور different طرح کے thermodynamic processes ہیں اس کا ایک basic idea جوہا دیا ہے تو یہ میرا دوسرا lecture ہے basic concept of thermodynamics کے ہم آگے سلبس کا part ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو آپ اتنا revise کر لیں thank you